اس کو ہم کہتے ہیں شاجگن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جنگل کا خزانہ اب ہم اس میں شاجگن ایڈ کریں گے بسم اللہ اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک تو آر چینل مسکان فورڈ فیوجن آئی ہوپ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں ویورس جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں افتیار کے لئے آج ہم ایک خاص سبی آگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں شاجگن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جنگل کا خزانہ یہ زیادہ تر کشمیر کی جنگلوں میں ملتی ہے اور یہ بہت ہی فیمس ہے شاجگن کیا ہوتا ہے شاجگن ایک جنگلی سبزی ہوتی ہے یہ سیزنیبل سبزی ہوتی ہے جو مارچ اپریل میں ملتی ہے تو چلی سٹارٹ کرتا ہے ممہ آپ سب سے پہلے آگ جلا آگ ہماری رڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم اس پہ مڈ پاٹ رکھیں گے بسم اللہ اب ہم اس میں مسترڈ آئل ایڈ کریں گے اب ہمارا مسترڈ آئل رڈی ہو چکا ہے اور گرم بھی ہو چکا ہے اس نے اپنا سموک ریلیز کر دیا ہے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے بسم اللہ پیاز کو اب ہم فرائی کریں گے نہ یہ گورڈن ڈراؤن ہو جائے اب ہم اس میں ایک سپون سالٹ ایڈ کریں گے تاکہ پیاز جلدے سے فرائی ہو جائے اب ہم اس کو سٹر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو پیاز ہے وہ اچھے سے رڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں شارج کا نیٹ کریں گے بسم اللہ ہم نے شارج کا نیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا سٹر کریں گے رینی what are you doing I am cooking one of my favorite recipes what is this شارج کن can I help you yes sure you can go now ویورز کھلنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں السلام علیکم ویورز جیسے آپ جانتے ہو مہنور ابھی تک cooking کر رہی تھی تو میں اس کو help کرنے آئی کیونکہ اس کو روزہ ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے وہ مانوی نہیں رہی ہے لیکن میں اس کی help کے لیے آئی ہوں تو آگی کا process میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آئی ہو آپ سب کو پسند آئے گا آج ہم نے مہنور کی مارکٹ سے لائے ہیں یہ فارشٹے میں بھی ملتے ہیں لیکن ابھی ہمارے یہاں نہیں ہیں تو ہم نے مارکٹ سے لائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہی cook کر رہے ہیں انہوں نے اس کو آئل وغیرہ سب کچھ add کر دیا ہے اب اس کو ہم نے جو اس کا پانی اپنا پانی ہوتا ہے اسی میں cook ہو جاتا ہے یہاں سے ہم نے پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس نے کتنا پانی ریلیز کر دیا یہ دیکھ سکتے ہو آپ بہت ہی زیادہ پانی اس کے اندر ہوتا ہے دیکھو اس کے اندر خود موجود ہوتا ہے بہت پانی تو یہ اسی میں cook ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو یہاں سے ہم نے کوئی بھی پانی اڈڈ نہیں کرنا ہے تو ہم نے اس کو اسی پانی میں cook کرنا ہے کچھ ٹائم تک ہم جب تک یہ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے اس کا پانی تب تک اس کو ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم مسائلے اڈ کریں گے یہ ہم نے ڈک لیا ہے کچھ ٹائم تک جب تک پانی ریڈیوز ہو جائے تو پھرنڈ ساپ سے میں ریکویسٹ کرتی مہنود بہت زیادہ محنت کرتی ہے یہ اس کے کام ہے بھی نہیں ابھی بہت ہی کم ایج کی ہے وہ آنلی نائن یورز کی ہے لیکن وہ کر رہی ہے اس کا یہ ایک ٹیلنٹ ہے اس کے اندر اس کو شوک ہے یہ تو میں کرنے دیتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی پسند آئے گا خوب سارا سپورٹ کیجئے گا اس کو خوب سارا اس کو آپ پیار دیجئے گا تاکہ اس کو بھی حسنہ اس کو انکریج کرو اس کو مت کرو نگیٹو کمیٹس کر کر کے سو آپ کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں نگیٹو کمیٹس مت کیجئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں آپ کو کس طرح من ہے یہ کس طرح دل کرتا آپ کو نگیٹوٹی فیلانے میں سو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے خوب سارا پیار دیجئے گا اس کو خوب سارا سپورٹ کیجئے گا اس کو تاکہ وہ بھی اس کا یہ جو آٹ ہے اس کا یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ گرو ہو جائے یہ نکھر کے آ جائے آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے اثر وائز ایٹیز ناٹ پاسیبل جب آپ اس کو پاسٹوٹی اس کے اندر ڈال دیں گے تب ہی وہ آگے چلے جائے گی تو آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگے گا اس کی یہ تھوڑی سی کوشش بس یہی آپ سے ریکیسٹ ہے نگیٹوٹی بند کیجئے پلیز بی پاسٹو آلویز وانی تھوڑا سا ریڈیوز ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالے اڈ کرتے ہیں مسالوں میں ہم بیسک مسالے اڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہو گیا ٹرمریک پاورڈر بسم اللہ اس کے بعد ڈالتا ہے ریڈ چلی پاورڈر بسم اللہ اس کے بعد ڈالتے ہیں گرم مسالہ مکس مسالہ ہے یہ ہومیڑ مسالہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو بڑی آسا مسالہ ہے بہت اچھک خود بہت یہ اس سے یہ بھی اڈ کر دیتے ہیں ہم لسل ادرک کا ایک سپون بھی اڈ کر دی پہلے کرنا تھا تو اس کو پتا ہی نہیں مہنور کو اس ٹائم میں کر رہی ہوں اب وہ مسالہ کو مکس کر کے اس کو کچھ ٹائم کے لیے کوک کر دیتے ہیں جب تک نہ اچھی طریقے سے پانی ریلیز ہو جائے گی ایک سپیشل رسیپی ہے کیونکہ یہ سیزنے بلہا ہے فارشٹو سے ملتی ہے کشمیر کے فارشٹو میں کافی لذیذ ہوتی ہے آپ سب نے کھائی ہوگی جس جس نے بھی کھائی ہے تو وہ اس کو سپیشلی ٹائی کریں اتہار کے ٹائم پہ تو اس کو کھانے میں اس کا جو مزہ ہے وہ دو بھالا ہو جاتا ہے آئی ہوپکہ آپ سب کو بھی پسند آئے گی آج کی یہ رسیپی آپ لائیں گے اور اس کو ٹائی کریں گے نمک پہلے ہی کچھ ڈالا تھا تو ٹیسٹ کے اکاری ہم لاسٹ میں پھر اڑ کریں گے اگر کم زیادہ وہ تو اس کو پھر ہم سوکنے دیتے ہیں کچھ ٹائم جب تک جو مسالیں اچھے سے کوک ہو جائے بسم اللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بہت اگر دیتے چکا ہے بس تھوڑا سا رہ چکا ہے اب ہم اس میں ٹیسٹ اٹھ کریں گے تھوڑی سی اس کا ٹیسٹ اس سے بڑھ جاتا ہے تو تھوڑی سی بنتی ہے آپ ٹیسٹ بھی یوز کر سکتے ہو ان کو پیسٹ بنا کے بسم اللہ تھوڑے ٹائم ہم رکھتے ہیں پھر اس کو ڈکھنا اس کو پکھانا رہتے ہیں اب ہم اس کو ایکارڈنگ ٹیسٹ سالٹ اڈ کرتے ہیں تھوڑا سا کیا بھی تھا تو میں نے چک کیا تھوڑا کام تھا ہم اس کو یہاں پہ پھول اڈ کرتے ہیں اچھا سا مکس کرتے ہیں یہ اچھے سے روڈیو سونا چاہیے کیونکہ اس میں تری اچھی نہیں لگ گیا خوش خوش روڈی کے ساتھ بڑی آمازہ یہ کچھ منٹ بعد پانچ منٹ کے بعد ہم چک کر لیتے ہیں واؤ ما شاء اللہ یہ دیکھو ہماری بڑی ایسی شاوچکن رسیپی تیار ہو چکی ہے سو کرنے کے لیے تو چلی اس کو ہم پلیٹنگ کریں گے افتیار کا ٹائم بھی آ چکا ہے تو اس کو ہم افتیار میں سو کریں گے پہلے ہم اس میں نکالتے ہیں اس کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ افتیاری ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس یہاں پر بہت ساری اچھی چیزیں ہیں یہاں پر خجور ہے کچھ میوے ہیں اور یہ ہے ہماری آج کی افتیاری آئی حب کہ آپ سب کو پسند آئے گی شاشکن بنائے تھے ان کو بہت کافی مزہ آیا کھانے میں تو آئی حب آپ سب کو بھی پسند آیا جائے گا ملتے ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ